سب سے پہلے تو میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور ہمارا بات دیتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اس دن کو یاد کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ اب یہ بہت پرانی ہوگی بہت پرانی ہوگی اور ہمیں ان باتوں کو بھول چاہیے زیادہ جو چیزیں ہیں اس پر دھیان دینے چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے جو سوال آپ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی پابندی ہے ایٹمی دھما کے اپر کیا ہم ایٹمی دھما کے نہیں کر سکتے نہیں اس کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے ہم نے ان پی ٹی شائن نہیں کیا تو اس لئے ہم اسے مبرہ ہیں اور ہم جب چاہیں ایٹمی دھما کے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پرانوں میں جان ہونے چاہیے دمخم ہونے چاہیے وہ ہمارے ہاں اس کی بہت کمی ہے اور اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے کہ ہم ایٹمی خوبت ہیں پھر بھی ہم کوئی دھما کماغ نہیں کر سکتے ہیں ہندوستان نے جب دیکھا ضرورت پڑھتے ہیں دھما گا کر لیا نادکوریا کو ضرورت پڑھتی ہو کر لیتا ہے چاہنے کو ضرورت پڑھتی ہو کر لیتا ہے اور امریکن خود بھی کرتے رہتے ہیں اور رشن بھی کرتے رہتے ہیں تو ایک تو بات یہ ہوگی دوسری بات یہ تھی کہ ایٹمی خوبت نہ ہونے کے صورت میں ہمارے کیا شروع ہوتا تو آپ نے سیونٹی ون کے فلم کلپ دیکھے ہوں گے اس میں آپ دیکھنا کہ ہماری فوٹ کیا کیا شروع ہوتا ہوں اور ہمارے کس طرح نہتیار ڈالیتے کیس طرح لکھوار ہوئے تھے تو اگر ہم ایٹمی خوبت نہ ہوتے تو چند سال کے اندر ہی آٹھ دس سال کے اندر ہی اندر ہم یقیناً اس سے بہتر حالات کا سامنا پیش کرنا پڑتا اور ادھر سے شک جو تھے وہ مغمی پاکستان داخل ہو جاتے اور ہمارے جو حشر کرتے وہ اس سے سیونٹی ون سے کہیں بہتر ہوتا اور اتنا ہم آباد اور پنڈی میں جتنے بنگلے ہیں اور دی اچے بنی ہوئی ہیں انہوں نے سب ہندوستانی فوجی ہوتے اور ان کے دربان جو ہوتے جو گیٹ کی پر ہے تو ہمارے فوجی ہوتے ہماری فوج کے جو جو جوان ہیں یہ زیادہ سے زیادہ صوبیدار بنتے ہیں اور اگر بہت ہوئے کسی نے مہربانی کی کسی ہندوستانی فوجی نے مہربانی کی تو زیادہ زیادہ آنریری کیپٹن یا صوبیدار میجر ہو جاتے اس سے ہی آگے نہیں جاتے جس طرح خادم صلیل صاحب نے بتایا نا کہ اگر پاکستان نہ بنتا کیونکہ جتنے جو بڑے بڑے ججج بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں یہ وہ یہ ہندوستانی وکیلوں کے کلرک ہوتے ہیں اور اتنے اتنے بڑے عوضوں پر یہ متعینہ ہوتے ہیں اور دوسری سی بات یہ تھی کہ ہم آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہ قوت یہ سیتے ہیں اسلامی مالک کی کیا مدد کر سیتے ہیں ہم کیا مدد کر رہے ہیں ہم تو فقیر ہیں ہم تو جا جا کہ چھوٹے سے ملکوں سے خیرات ماتے ہیں کچھولے کہ ہمارے لیڈرز میں بڑے فقیر محسوس کرتے ہیں کہ جی وہ یوں گئے تو دو عرب ادھار لیا انہوں نے ہم پہ بھروزہ کے لئے سعودی عرب گئے تو دو عرب یتین عرب لیا یہ کوئی بڑے فقیر بات ہے پاکستانی جو ہیں ہمارے غیر ملکوں میں جو موجود ہیں وہ دیکھیں ایک ایک مینے میں دو دو عرب ڈھائی ڈھائی عرب ڈالر بھیج دیتے ہیں سال میں بیس پتیس عرب ڈالر بھیج دیتے ہیں اس کو ہم کوئی قدر نہیں کر دیں لیکن کہیں سے دو عرب یتین عرب ڈالر مانگ لیتے ہیں اس پر بڑا فقر کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے ملکے ہیں فقیر ہو کر ہم فقر کرتے ہیں ماشاءاللہ آہ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں تقبیر کے موقع پر کیا پیغام دوں پیغام یہی ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں نیک اور ہنرمند اور قابل حفرہ آتا فرمائے اور ملک کے اندر جو ہے یہ بے ایمانی پھیل ہوئی ہے کوٹ کوٹ کے رشفت ستانی یہ ختم ہو آپ دیکھیں یہ اسلامی ملک ہے لیکن یہاں اگر سبیل لگتی ہے تو اس کے گلاس کو چین سے باندھا جاتا ہے ماشاءاللہ کے اندر جیوتے چورائے جاتے ہیں برگوہ دھور جانوروں کے جو چربی ہے وہ پکلا پکلا کے ڈروموں میں دی جاتی ہے جسے ساموس اور پکوڑے بکتے ہیں بازار میں اسی طرح بازاروں میں فروت فغیرے لائیں یہ لائیں سامان لائیں جو بھی ہر ایک میں ملاوٹ ہے چاہ کی پتی جو ہے اس کے اندر چاول کی اس کے چنے کے پتے جو ہے ان کو رنگ کے ملائے جاتا ہے اسی طرح لال مرچ جو ہے اس کے پیستے ہیں تو اس کے اندر یہ جو ہے ایٹ ملا جاتی ہے پیستے اسی طرح دھنیا جو ہے وہ پیستے ہیں تو اس کے اندر آٹے کا بخصہ ملا دیتے ہیں پیش کے بار یعنی ہر چیز میں ملاوٹ ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے دودھ میں پانی ملا جاتا ہے اس کے اندر یہ جو ہے فٹلائزر ملا کے وہ پیروں سے ہلاتے ہیں اور اس کے اندر شمپو ملا دیتے ہیں اور اس طرح وہ دودھ بن جاتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو گھوٹ گھوٹ کے سوسائٹی میں گھوٹ گئی ہیں اور ان کے لئے جو ہے دعا کی نہیں عمل کی ضرورت ہے لوگوں کو جتنے بھی لوگ ہیں اقبار آتے ہیں صحافی ہیں وہ عشقی پر توجہ دیں کہ لوگوں کو اس طرح زد دلائیں کہ ان چیزیں سے باز آئیں کہ اس کا بڑا سخت عطاب اور عذابوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نے بتا دیا ہے پہلے کہ جو بھی اس کے دن بے ایمانی کرے گا مال طور میں ولاوٹ میں اس کے لئے بڑا سخت عذاب ہے اس کو بلتا ہوا پانی پکلتا ہوا اچھی سے ان کے موں میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں پھے کے جائیں گی جہنم بھی کھال بھار بھر بھر دی جائے گی تو میری یہی دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اہداد دے کے اچھے نیک مسلمان بن جائیں اور جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دیئے اس کے بھروسے پر جہاں ہمیں ایسا حولت ملی ہوئی ہے آزادی ملی ہوئی ہے اور سکون ملو گا ہے اس سے فائد اٹھائیں ملک کو ترقی دیں اور جس طرح ترکی نے اور ملیشیا نے ترقی ہے کہ کمت کا مہم بھی اس سے ترقی کر رہے ہیں ہمارے لوگ جہاں بھوکے نہ مارے ہیں اور ہمیں اللہ پاک نیک صالح حکران عطا فرمائے جھوٹے منافق حکران سے نزاد دے جو کہ روز آ کے ٹی وی پہ جھوٹ بولتے ہیں جو لیڈر ہیں دن بھر ٹی وی پہ بل بل کر جھوٹ بولتے ہیں اور آ کے ایک دس پر بہتان بازی الزام بازی کرتے رہتے ہیں بجائش کی کام کریں اور عوام کی خدمت کریں بہت بہت شکریہ وصلہ 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ